اور اگر انہیں خسیٹیاں کر کے بھی آنا پڑے تو وہ خسد خسد کر کے بھی پہلے آئیں اور وہ جگہ آس کریں کہتے ہیں میں نے جمعہ سنا میں گاہ شادی شدہ تھا میں نے چاہتے ہی اپنے رب سے پہلے یہ دعا کی اللہ آج تک دل میں خیال نہیں اٹھا دکاندار ہوں آج کچھ سے دعا کر رہا ہوں قبول کرنا تیرا کام ہے مانگنا میرا کام ہے اللہ مجھے بیوی دے اور نیک دے اور بیوی سے اللہ مجھے پہلے لمحے بیٹا دے میں اس کی تربیت کروں گا انشاءاللہ میرے نماز کبھی پہلی سب میں جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑے صیرت چینج یوتر تمدیلی یہ کچھ دماغ پر زور جالے صرف فکر کرنے سے آتی ہے کہتے ہیں گھر جا کے میں نے اپنے امی اپو سے بولا وہ بھی نران ہو گئے کہ اتنی جلدی میں نے کہا جی اللہ نے شادی کروائی مالک سے دعا مانگی میرے اللہ نے مجھ کو بیٹا بھی دیا بچے کی عمر دیکھ لیں کہتے ہیں دنیا پسنائی تمہیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہوگی ایک ہی جملہ بولا کہ اللہ کی بندی تمہیں لیے سب کچھ ہے اللہ مجھے بیٹا دے اس کی لئے تربیت کر دے جلدی جلدی کہ وہ مجھے پہلی سب میں نماز پڑھوا سکے تب سے اس کی تربیت مانے کی اب وہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چار نمازیں مسجد نقبی میں پہلی سب میں یہ مجھے پڑھواتا ہے میری جگہ ریزرگ کرتا ہے کھانے پانی کا ہی دمان میں یہی کر دیتا ہوں بیٹھا جو اس کو آتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے میں دکان بند کرتا ہوں آکر پہلی سب میں نماز پڑھ لیتا ہوں فجر کی نماز میں خود آ کر کے پہلی سب میں آنا حضرات یہ تربیت ہے یہ صیرت ہے یہ اس کے حوائد ہیں یہ تب ہوگا کہ جب ہم غلط میں ایک آدمی لگا ہوئے تو دستور آخری میں پڑھ رہا ہے کوئی برواں ہے ایک نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں یہ بھی تھی کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی مسلم ہے وہ بھی مسلم ہے یہ غلط کر رہے گل بھی ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہے کہاں پر ہے نہیں بھائیو دین خیر کا ہی ہے غلط اور صحیح میں امتیاز کرنا سکتی ہے اور یہ امتیاز آپ کو اور مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کسی دن سے معاشرہ ہمیں دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں موٹر سائیکل کا ایک فٹ کا سٹینڈ جب اوپر نہیں کرتے ہیں پیسے ہی چل پڑتے ہیں کمار کے کتنے لوگ ہیں جو یہاں آپ کو آوازیں دیتے ہوں بھائی موٹر سائیکل کا سٹینڈ اوپر کر لو کیوں آپ کی جان کو خطر ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جان جو ہے آپ کی وہ جا سکتی ہے حادثہ ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں تو خیل کا ہی کر دی جاتی ہے اگر کوئی صحیح علم رکھنے والا دین کا نالج رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آمان اس ورے کو جانتے والا آپ کو کہے اور اللہ کے بندے آپ کا ہاتھ جو ہے یہ یہاں سے ایک بالش اصلی مقام سے نیچے ہو گیا ہے اس کو اس لیے اوپر کر لو کہ وہی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور ایمان اور دین کی جو سیکیورٹی کے لیے اس کے مطابق یہ اس کا مقام یہاں آئے تو آپ ناراض ہونے لگے گا سید تک پینی تک اپڑتا رہے بھوٹا رہے تو کوئی مجھ نہیں کہتا لاہور جیسے بے پروہ شہر میں لاہور میں عموماً دیکھنے میں آئے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے جو جہاں جا رہا ہے جانے لو لیکن یہاں بھی ہم نے دیکھا میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے ساتھ ذاتی پجرے رہا ہے شیف زائد ہاسپیٹر میں جاتے ہوئے کئی مرتبہ راستے میں لوگوں نے اشارہ کر کے کہا جی باچیم جگہ دو پٹا ذرا اوپر کرو سید تک ہے کوئی آواز نہیں دے گا سید سے ایک بالشت نیچے نہیں گیا تو جان کا ڈر ہے سیگورٹی کا مسئلہ ہے سیفٹی کی پرابلہ میں وہ یارو آپ کو حدیث نہ ملیں قرآن مجید کی آیات نہ ملیں اگر دنیا میں جس کا مقام اوپر ہے ایک بالشت نیچے چلا جائے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ یارو جو مقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے متعیر کیا اس سے یہ ہاتھ نیچے چلا جائے تو سمجھ ٹھیک ہے یا ایمان کو خطرہ نہیں ہو سکتا یہ ہماری دعوت ہے غلط اور صحیح میں پہچان سیکھئے یہ سیرت کی بنیاد ہے یہ اقتداء ہے اگر سب ٹھیک تھا اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہنم پر کس لیے بیز دیا تھا اگر سبی ٹھیک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو ساتھ کرنگیوں کر دیا تھا اگر سبی ٹھیک تھے وہ یارو مجھے اتنا تو بتایا جائے کائنات کے امام علیہ السلام میں اپنے رشتے داروں کو اپنے ہاتھ اسے زواں کیوں کروا دیئے تھا یہ اگر چاہل کسی نے پھر محبوب اور جناب عبدالدہ انہیں مسعود کیوں چاہتے ہیں اگر سبی ٹھیک تھا لہبوب نے تین سال جیل کیوں کاتی شہرے ابھی طالب کی اور اگر سبی ٹھیک تھا رات کو آنسو بہاتے ہوئے محبوب کس لیے بے مکہ کو بہگے دل نہیں چاہتا تھا تجھے چھوڑوں لیکن تیرے شہر کے باس انہیں نے کہہ دیا وہ یار سب ٹھیک تھا لارس فور میں کیوں جا کے چھوڑے سب ٹھیک تھا یہ چار سو دیس کا سگزین یہ ہجرت کا آسنا کس لیے اختیار گیا سب ٹھیک تھا مدینے کس لیے گئے سب اگر ٹھیک تھا تو پھر یہ اہد یہ مجھ سے پہلے مدد کس کی یہ بابا ہوا اگر سب ٹھیک تھا تو بزرگوں کا نام لے کر کہ سب ٹھیک کہنے والے بھائیوں یہ بھی بزرگوں کا کہنا ہے یہ بزرگوں کا کہنا ہے تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے رب کا واستہ سوچئے بزرگوں نے بھی سب کو ٹھیک نہیں کا یہ بزرگوں پہ کہنا ہے کہ دنیا میں ہر چمنتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی یہ بزرگوں کا آخان ہے دنیا میں ہر سفید چیز چاندی نہیں ہوتی یہ بزرگوں کا کہنا ہے دنیا میں پانی بڑے ہیں ہر پانی سمسل نہیں ہوتا یہ بزرگوں کا کہنا ہے پانی کے قطرے بڑے ہیں لیکن پانی کا ہر قطرہ شکل نہیں ہوتا یہ بزرگوں کا اتوان ہے اتوان سوری میں سے ہے کہ دنیا میں ہر چلکتا ہوا ذرہ ستانہ نہیں ہوتا یہ بزرگوں نے کہا ہے اور پرکیا ہے کہ دنیا میں موجیں سمندر میں بڑی ہوتی ہیں لیکن ہر موج کے مقدر میں پینارہ نہیں ہوتا یہ بزرگوں نے کہا ہے ہر تلوات رامنے والا سہپلہ نہیں ہوتا یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر کالا کوٹھا بیدلہ نہیں ہوتا یہ بزرگوں نے کہا ہے دنیا میں ہوایں بڑی چلتی ہیں لیکن ہر ہوا بادے نصیب نہیں ہوتی یہ بزرگوں کے ایمان اور اس کے رب عشق واللہ کے رب نے کہا ہے کہ دنیا میں رستے اور راہیں تو بڑی ہیں لیکن ہر براہ سرات مستقیم نہیں میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ جو بیج ڈالا ہے اس بیج کو لیں آپ ان ناموں کے چکروں کو چھوٹے ہیں بادہ اللہ سے ان ناموں سے کچھ نہیں ملنے والا ہوں جس محفل میں اور میں تو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ لاہور میں پورے گھوم کر کے دیکھئے چند لوگوں کے علاوہ باقی مجلسوں میں آپ کو آپ کی صورت تو ملے گی صورت اللہ نے اچھی بنائی ہے ہم سے صورت مانگی ہے صورت ہم نے محبوب جیسی بنانی ہے چھوٹے چھوٹے عمل میں کراس میچ کرنا سی کی جب ہم کراس میچ کرنے لگے گئے تو پھر ہمارے ایک بڑے ہوئے ناکن بھی بساوقات چھوٹے ہو جائے گے کیونکہ ناکن تو ہے خوبصورت لگ رہا ہے لیکن نبوی ناکن سے میں اچھ نہیں کر رہا ہے یہ ہو جائے گا اسی طرح ناکن اس سے لے کے پاؤں تر گھر کے اندر ہماری نکانداری ہماری میلے ہمارا لینا ہمارا دینا شاید اللہ تعالیٰ دودھ میں پانی ڈالنے سے لوک اگر اچھی سکتی ہے تو صیرت کا یہ پہل ہو سکتا ہے اللہ سے دعا مانگے دعا یہ ہے کہ اللہ رب عینی علی ذکری و شکری و حسنی عبادت کہ اللہ تو میری مدد فرما آپ دنیا مدد نہیں کرتی آپ اٹھنے لگے کہ باپ روک لے گا آپ کرنے لگے کہ ماں روک دے گی آپ بڑھنے لگے کہ بھائی ہاتھ پکڑے گا نازم ہاتھ پکڑے گا وڈیرے سیاستان ہاتھ پکڑے گا لے نہیں بلاہ بند کر کے آگے بڑھنا ہوگا دعا رب سے مانگنی ہوگی مدد رب سے مانگنی ہوگی رب عینی علی ذکری اللہ میں مرجو میں ملاوٹ کرنے لگوں تو مجھے تو یاد آجائے کہ میرے رب نے رکھا ہے عینی علی ذکری میں سینا کی طرف قدم اٹھانے لگوں اللہ مجھے تو یاد آجائے کہ تو سامنے تو مجھے لگ جائے کوئی چھوٹ بولنے لگوں رب عینی علی ذکری اور اللہ دنیا میں جو تم نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اس کا تمہیں ریٹرم نہیں کرتا مجھے اس کے شکر کی توفیق بھی دے دے وحسن عبادت اللہ میں تیرا اچھا بندہ بن جاؤں میری زندگی تری بندگی میں گزر جائے مجھے ایسا بننے میں مدد دے مجھے تیرے مدد کی ضرورت ہے پماک وفیقی اللہ مجھے تیرے مجھے تیرے مجھے تیرے